اسلام کنویورز کیسے ہیں آپ سب ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لئے ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سلسوار نوول اے شامی مہرباں کی اپیسوڈ ٹوینٹی سیکس جس کو لیم تحریر کی آئے ہویا چوتری نے تو پھر چلتے ہیں نوول کی طرف شام کا وقت تھا اور حیدر ویلا میں اس وقت ڈینر کا ٹائم تھا ملانسمن کھانا لگا کر جو چکی تھی مختیار حیدر، الفت بیگم اور زریاف کھانے کی میز پر موجود تھے زریاف تمہاری دوریاف سے بات ہوئی ہے کیا کافی دن ہو گئے اس سے فون نہیں کیا ایک دو دفعہ کال کی تھی لیکن مصروف ہوتا تھا الفت بیگم نے زریاف سے کہا جو کھانا کھانے کے ساتھ فون آن کر چکا تھا بھائی سے بات ہوتی رہتی ہے کہہ رہے تھے کہ پروجیکٹ کے لئے کہیں اور شفٹنگ ہوئی ہے تو اس وجہ سے اتنا ٹائم نہیں مل رہا جو فری ہو جائیں گے آپ سے بات کر لیں گے وہ زریاف فون کی سکرین پر انگلیوں سے سکرال کرتے ہوئے بولا وہ سوشل میڈیا پر ریلز دیکھنے میں مصروف تھا اور ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا کم از کم کھانے کے وقت تو اس کو بند کر دیا کرو اس کی ماں غصہ ہوئی تھی زریاف نے اوپر سکرال کیا جہاں ایک ویڈیو آئی تھی اور ماں کی برہم ہونے پر فون رکھ دیا لیکن ذہن میں کچھ کلک ہوتے ہی اس نے دوبارہ فون پکڑ کر وہ ہی ریل کھولی تھی اور اسے غور سے دیکھنے لگا وہ ایک شاپنگ سینٹر تھا جہاں کوئی تھرد فلور پر کھڑا سیکنڈ فلور کی ویڈیو بنا رہا تھا جہتر ایک لڑکی الیکٹرک سچیرز پر بھاگتی چاہا رہی تھی جس چیز نے اسے دوبارہ فون پکڑنے پر مجبور کیا تھا وہ تھی لڑکی جو اسے دور سے ہی ہوں بہوں منت لگ رہی تھی کیا ہوا ایسا بھی کیا دیکھ لیا الفب بیگم نے اس کے چہرے کے تاثرات کو یوں بدلتے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکیں کچھ ہے ماما اس نے کہتے کھانے سے ہاتھ کش لیا تھا علایہ سینڈیوں سے نیچے جا رہی تھی جب منت اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی ہاں وہ وہی دونوں تھی اور کسی نے اوپر سے ویڈیو بنا لی تھی جب فریم میں ایک اور شخص نمودار ہوا جس سے منت ٹکرائی تھی اس شخص کی بیک کیمرے کی جانے تھی لیکن اس نے علایہ کو یوں اٹھایا ہوا تھا اور منت کو پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی جاننے والا ہو عجیب زوریاب نے فہمی سکرنی تھی ٹھیک ہے اس نے علایہ کو بچایا تھا لیکن وہ منت کے مانگنے پر بھی علایہ اسے نہیں دے رہا تھا ویڈیو کچھ اوپر سے بنی تھی اسی لئے اتنا کلیر نہیں دیکھ رہا تھا کہ آخر ہو گیا رہا ہے اب زوریاب کو اخصانے لگا تھا what the hell اس کے مزید پلیٹ فارم دیکھیں جہاں یہ ویڈیو کافی ویرن ہوئی پڑی تھی کمنٹ سیکشن میں ترہا ترہا کی کمنٹ سے کوئی اس شخص کی تعریفیں کر رہا تھا کہ کیسے اس نے صحیح وقت پر پہنچ کر بچی کی جان بچائی تھی تو کوئی ماں کی لاپرواہی پر کمنٹ کر رہا تھا کیا اس سے مندر سے بات کرنی چاہیے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون تھا ادھر ادھر سکرول کرتے زریاب کی فیڈ میں ایک اور ویڈیو آئی تھی یہی جو کسی اور اینگل سے بنائی تھی اس نے مند اور الائے صاف نظر آ رہے تھے جبکہ اس شخص کا چہرہ ابھی تک واضح نہیں تھا زریاب اسے کافی دیر سے فون پر ادھر ادھر ٹول مٹول کرتے دیکھ کر عرفت بیگم نے اب اسے گھورتے ہوئے دبی دبی آواز میں پکارا ماما بس ایک منٹ زریاب فون کی سکرین پر مورا مگن تھا اور یوں ہی بولا کیونکہ وہ شخص اب مورنے والا تھا ایسا بھی کیا ہے ہمیں بھی دکھاؤ ہم بھی کھانا چھوڑ کر دیکھنے لگ جاتے ہیں اب بختیار صاحب کو بولنا پڑا تھا کیونکہ ایسی حرکت اس نے کبھی نہیں کی تھی کیا نہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں نے جو دیکھا تھا اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر کھانے کی پلیٹ میں جا گیا تھا زریاب اس کے ماں باپ حیران ہوئے جبکہ ویڈیو میں وہ دریاب کو دیکھ کر سکتے میں جا چکا تھا ایم سوری اس نے فون پکڑتے اس کے کونے کو ٹیشو سے صاف کیا جہاں ساراں لگ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ کھانے کی میز چھوڑ کر باہر آ چکا تھا پیچھے ان دونوں کو حیران چھوڑ کر باہر آ کر وہ دوبارہ اور بار بار ویڈیو دیکھنے لگا کہ وہ سچمس کا بھائی ہی تھا یا پھر اسے لگ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنی مماسط بھی رکھ سکتا ہے کسی سے وہ ہر اینگل سے دریاب حیدر ہی تھا علائے کو اٹھائے ہوئے زریاب کا موں کھولے کا کھلا رہ گیا دریاب پاکستان میں تھا نہ جانے کیوں وہ یقین نہیں کر با رہا تھا اب اس سوال کا جواب تو منت ہی دے سکتی تھی کیونکہ اگر دریاب پاکستان میں ہے تو وہ چھپاتا کیوں ہے گھروانوں سے زریاب کدھر جا رہے ہو اسے گاڑی کی چاہ بھی لے جاتے ہوئے علفت بیگم نے پوچھا آپی کے پاس چاہے تو فون کر کے پوچھے جائے احمد اور آہا سے ملنے کا دل کر رہا تھا اس نے جاتے ہوئے آواز لگائی تو وہ مزید کچھ نہ بول سکیں کیونکہ اس نے سننا تو تھا ہی نہیں ابھی زریاب آدھے راستے میں ہی تھا جب اس نے رابیل کو کال میں لائی ہلو رابیل آپی آپ لوگ ابھی سوئے تو نہیں اس نے رابیل سے پوچھا اور دوسری جانب سے سیکنر ملنے پر وہ اگلے دس فنٹ تک رابیل کے گھر کے باہر تھا گارڈیں دروازہ کھولا تو رابیل اس کے استقبال کے لئے دروازے پر ہی کھڑی تھی زریاب خیویت ہے نا رابیل کو پریشانی ہوئی کیونکہ زریاب کافی ہر بڑی میں تھا ٹھیک ہے سب کچھ آپ یہ بتاؤ کہ منت کدھر ہے منت وہ تو اپنے روم میں ہے لیکن تمہیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں یہاں پہ بس آپ دیکھتے جاؤ بات ہی حسی ہے کہ سبا تک انظار نہیں کر سکتا تھا اب زریاب رابیل کو لئے منت کے کمرے کے جانب بڑھاؤ منت اس وقت اپنی کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی آج پہلی بار علایہ اتنی رات تک اس کے ہی کمرے میں رکی ہوئی تھی آہیسہ آہیسہ وہ منت سے اٹیچ ہو رہی تھی لیکن اس وقت منت کو الگ ہی پریشانی گھیرے ہوئی تھی اور اس پریشانی کا نام تھا دریاب ہیتر کتنے ماہ بعد اسے دیکھا تھا اس نے اسے ابھی تک اسے دیکھ کر اپنی سانسوں کا اتار چڑھا ہو یاد تھا وہ پاکستان میں تھا اور کیا یہ بات اسے رابیل کو بتانی چاہیے وہ اس کی وجہ سے یوں بینا بتائے پاکستان میں رہ رہا تھا اسے شرمندگی ہوئی تھی نہ جانے اس وقت اس نے کیا کیا کہہ دیا تھا ٹھیک ہے وہ منتلی انسٹیبل تھی لیکن آج پھند ان باتوں کو دوبارہ یاد کر رہی تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ دریاب کے ساتھ تھوڑا بہت غلط کر چکی ہے آخر اس انسان کا خصور کیا تھا وہ تو بینا کسی جرم کے سازوار ٹھہرائے گیا تھا اور بدلے میں اسے اس کے اپنوں سے ہی دور جانا پڑا تھا منت نے علاہ پر نظر ڈالی اس کی میڈیکل رپورٹ پر فادر کے خانے پر دریاب حیدر لکھا تھا اور اس چیز نے ہمیشہ اس کے دل پر ضرب لگائی تھی اسے خدا سے کوئی شکوہ نہیں تھا لیکن کیا تھا اگر دریاب تب نہ گیا ہوتا اسے چھوڑ کر اس کی شادی سلمان سے نہ ہوتی کیا تھا اگر علایت دریاب کی ہی بیٹی ہوتی اور یہاں یہ چیز اس کی برداخت سے بھار تھی اسی لئے اس کے آنسوں نے اس کی آنکھوں کو بھر دیا تھا تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا ہونا تو ہوئی تھا پھر یہ پشتاوا کیوں اس نے ابھی اب تک کی ہی زندگی میں بہت سے اتار چھڑاؤں دیکھ لئے تھے کہ اب اپنی زندگی میں وہ سکون چاہتی تھی منت نے اپنے آنسوں کو باہر آنے سے پہلے ہی اندر دھکیل دیا اور دروازے پر کھڑے رابیل اور زریاب کو اندر آنے کا کہا کیا ہم اندر آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں علایہ کیسی ہے زریاب سب سے پہلے علایہ کی جانے پڑھا اور اس کے دونوں گالوں پر جی بھر کر پیار گیا زریاب تو منت سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے نا رابیل نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا جس پر زریاب سیدھا ہوا اب زریاب اور رابیل بیٹ پر بیٹھے تھے جبکہ منت ان کے سامنے کرسی پر منت کیا تمہاری ملاقات بھائی سے ہوئی ہے زریاب نے ڈائریک سوال کیا تھا جہاں منت کے چھکے جھوٹے تھے وہی رابیل کے چہرے کے تاثرات بدلے کیا منت نے اٹکتے ہوئے پوچھا دریاب سے ملاقات وہ تو ادھر ہے ہی نہیں رابیل کو بیشیں بولنا پڑا ہے کیا آپ کو پتا ہے آپ بھی کہ دریاب بھائی اور منت کی ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی وائرن ہوئی پڑی ہے منت نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی جبکہ رابیل تو شوق کیسی کیفیت میں تھی جب زریاب نے اپنا فون نکال کر رابیل کو وہی ویڈیو دکھائی تھی میں منت کو سمجھنا آیا کہ کیا کہے ہائی میرے اللہ میری علایہ دیکھو اسے کہیں چھوٹ تو نہیں لگی رابیل کو تو ویڈیو میں بس علایہ سیئرز پر سے نیچے جاتی دکھائی دی تھی اور وہ فون چھوڑے علایہ کو دیکھنے لگی منت اتنی لاپ کروائی اگر خدا رو خاصے اسے کچھ ہو جاتا تو رابیل پریشان اسے گویا ہوئی اسے کہ ایسے کچھ ہو جاتا پوری ویڈیو تو دیکھیں دریاب حیدر بھلا منت اور علایہ کو کچھ ہونے دے سکتا ہے ان کے لیے تو میلو دور سے بھی آ جائے اور پھر فریم میں دریاب کو دیکھ کر رابیل کا حال بھی وہی تھا جو ذریاب کا ہوا تھا پہلے تو اسے بھی اقین آیا لیکن وہ دریاب ہی تھا منت رابیل حمنوکو کی محانت منت کو دیکھنے لگی بھابی آپ کے بھائی کو میں نے نہیں بلایا اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ پاکستان میں ہے پتہ نہیں مول میں اچانک سے کہاں سے ٹپک پڑے خدا کی قسم میں نہیں جانتی منت فوراں اپنی صفائی دینے لگ پڑی کیونکہ رابیل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دریاب اسی شہر میں ہے اور کسی کو خبر تک نہیں پاگل لڑکی بتائے کیوں نہیں کہ دریاب سے مل کر آئی ہو رابیل حمنت کو ڈبٹنے لگی بھابی پلیز نہ میں اسی کشم کشمی تھی کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں جب دریاب نے خود آپ لوگوں میں سے اپنے آنے کا کسی کو نہیں بتایا تو میں کیسے بتا سکتی تھی اور ویسے بھی میں کون سا دریاب سے ملنے گئی تھی بس ہیوں اچانک ٹکرا ہو گیا تھا اب انہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر غائب تو ہو نہیں سکتی تھی اٹھ سوکے تمہیں کیا کہوں جب اپنا بھائی ہی ایسا نکلا ہے رابیل نے منت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا کیوں نہ بھائی کو سرپرائز ہے زہریاب نے ان دونوں سے کہا کیسا سرپرائز ہمیں تو یہ بھی نہیں بتا کہ وہ ٹھہرا کدھر ہے رابیل نے کہا چلیں بتا کروالیں گے بھائی سے باتوں ہی باتوں میں پوچھیں گے یا پھر ڈائریک کی ویڈیو سینڈ کر دیں گے ویسے بھائی نے بھی دیکھی ہوگی آخر کو اتنی وائرل ہوئی پڑھی ہے اور ہر سوشل میڈیا کی ایپ پر ہے زہریاب نے کہا تھا جس پر رابیل اور منت نے سوشنے لگی ہیں دوریاب اس سکت اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں پوری درہا مگن تھا کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کرتی انگلیاں اور آنکھوں کا لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمع ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے ابھی کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی اچھانک سے سائٹ پر پڑھے اس کے فون کی سکرین واشن ہوئی تھی لیکن وہ ہنوز کام میں مصروف تھا پھر اس کے بعد دوسرا نوٹیفکیشن اور پھر تیسرا اس نے ایک سرسرین نظر فون کی سکرین پر ڈالی جو ہو رہے تھے اور وہ حیران تھا کہ منت نے بھلا اسے کیوں میسج کیا تھا اس نے فوراں فون پکڑا اور ووٹس ایپ پر منت کے نمبر کو اپن کیا وہاں پر تین چارل لنکس سینٹ کے ہوئے تھے اس نے اپن کیا تو وہ دنگ رہ گیا وہاں اس کی اور منت کی مال میں ہوئی ملاقات کی ویڈیو تھی کسی نے تھرڈ فلور سے وہ ویڈیو بنائی تھی اور انٹرنیل پر اپلوڈ کر دی تھی what the hell is this اس کے بعد تینوں باقی تینوں لنکس میں بھی وہی ویڈیو تھی اس کا دماغ خراب ہوا تھا آخر کوئی کسی کی اجازت کی بینہ کیسے ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے ایک دو جگہ ہوتی تو وہ ریموو کروا دیتا لیکن وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ہر جگہ اور ہر پلیٹ فارم پر پھیل چکی تھی اس نے لیپ ٹاپ دور دھکیلا اور سر پیچھے گرا لیا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ذریعہ کی ویڈیو نہ دیکھ پائے آج نہیں تو کل وہ دیکھ لے گا اور یہاں پر وہ اور منت صاف فاسد ہے چاہیے دور سے ریکارڈنگ ہوئی تھی لیکن جاننے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے ایک دفعہ پھر منت کے نمبر سے میسج آئے تھا وہ ایک دم سے اٹھ پیٹھا اس نے اسے ملنے بلائے تھا اسی پارٹ میں جہاں ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی لیکن کیوں شاید اس ویڈیو کے مطالق کچھ کہنے کے لیے یا رابیل یا ذریعہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے لیکن وہ کورپر بات کیوں نہیں کر سکتی تھی پیشی دفعہ بھی اس نے ایسے ہی میسجز کر کے ذریعہ آپ کو بلائے تھا اور وہ وہاں اپنا سب کچھ لٹا کر آ گیا تھا اب وہ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا اگلے دن ان دونوں کی ملاقات اسی چگہ تیپ آئی تھی آج کا موسم نہائیت کچھ گبار تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر باطل تہ رہے تھے کبھی وہ سورج کے آگیا آ کر اس کو چھپا دیتے تو کبھی خود چھپ جاتے ان کا یہ کھیل جاری تھا جب دوریاب ہے درنمدار ہوا ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ نقص سکسہ تیار منت کے سامنے کڑا تھا وہ ہمیشہ فارمن سوٹ میں ہی ملبوس ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی چار کول گری اور بلیک کے کاممنیشن کے پینٹ کوٹ میں وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ سیدھا کسی میٹنگ سے آیا ہے منت نے اسے دیکھتے ہوئے یہ ضرور سوچا تھا کہ وہ آج بھی اس کے ایک دفعہ بلانے پر دوڑا دوڑا آتا تھا ان کی کہانی بہت سے نشیب و فراز سے گزر کر ادھر تک پہنچی تھی اور منت اب اس میں ایک ہموار میدان چاہتی تھی کیسی ہیں وہی جگہ وہی بینچ اور وہی وہ دونوں بس فرق یہ تھا کہ آج وہاں پر چاروں جانے پھول ہی پھول تھے جن کے خوشبو نے محول مہکا رکھا تھا آپ سنیں آپ کیسے ہیں منت نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا بلکل ویسا ہی جیسا آپ ادھر چھوڑ کر گئی تھی اور دریاب بھی جواب دیتے وقت جھجکا نہیں تھا آپ کی آنے کا دریاب اور بھابی کو معلوم ہو چکا ہے وہ ویڈیو سب سے پہلے دریاب کے ہاتھ لگی تھی دریاب نے آنکھیں میں چیئے وہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہی ہوگا اور وہی ہوا تھا چلنے کوئی مسئلہ نہیں ایک دو دن تک میری واپسے کی فلائٹ ہے دریاب نے اپنے ہاتھ کی جانے دیکھتے ہوئے گا منت نے اپنی بھویں سکیئنی تھی مطلب آپ ان لوگوں سے نہیں ملیں گے آپ کو ملنا چاہیے اور پاکستان واپس آ جانا چاہیے منت نے سنجید کی سے کہا تھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ I am totally fine مجھے واپس جانا ہے واپس جا کر مجھے اپنا پروچیکٹ مکمل کرنا ہے ادھر کی ساری رپورٹس ادھر سمیٹ کروانی ہے ویسے بھی میں اپنی جوب سے بہت پچھو ابھی پاکستان دوبارہ شفٹ ہونا میرے لئے بہت مشکل ہے اور میں یہ رسک نہیں لے سکتا دریاب نے نرمی سے جواب دیا تھا منت نے ہوتا پس میں پیوس کیے تھے میں جو بھی کہوں پلیز مجھے ٹوکے گا مت منت کے کہنے پر دریاب اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا ایک دم صد ہوا تیز ہوئی تھی کہ منت کی سارے بال ہوا کی دوش پر اڑنے لگے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دریاب کے بالکل سامنے گھٹوں کے بل بیٹھی یہ دریاب اپنی جگہ سے اٹھنے لگا شش منت نے اسے خاموش ہےنے کا کہا اور وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا آج سے کئی ماہ پہلے اسی جگہ پر آپ میرے سامنے یوں ہی بیٹھے تھے میرے سے رو رو کر فریاد کی آپ نے منت نے کی لیکن میں نے ایک نہیں سنی آپ کی مجھے اس چیز کا بہت زور سے حساس ہوا لیکن بہت دیر بعد میں مانتی ہوں میں اس وقت بہت بے رحم بن چکی تھی لیکن تب مجھے جو صحیح لگا تھا جو میرا دل کہہ رہا تھا میں نے وہی کیا اور آپ کو بے انتہا تکلیف پہنچائے جہاں منت کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے تھے وہیں دریاب کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی وہ دوبارہ اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکی اسے گزار رہی تھی اور وہ اسے خاموش بھی نہیں کروا سکتا تھا جب وہ منت کے سامنے یوں گھٹنوں کی بلگ بیٹھا تھا تب وہ منت کی محبت نہیں تھا وہ اس کے لئے ایک عام سا انسان تھا لیکن آج جب منت اس کے سامنے یوں اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ دریاب حیدر کی محبت تھی اس کی زندگی تھی اس کی دل کی دھرکن تھی جس کے لئے شائری کے تمام حروب سجائے گئے ہوں وہ محبوب تھی اور محبوب کی جگہ بھلا کہاں قدموں میں ہوا کرتی ہے دریاب نے اسے بازوں سے تھاما اور اسے اپنے سامنے کھڑا گیا اگر اس تکلیف سے گزرتے میری جان بھی چلی جاتی تب بھی میں یہ خواہش کبھی نہیں پوری کرتا کہ میں آپ کو ہیوں اپنے سامنے اپنے قدموں میں بٹھا کر آپ کی بے قدری کروں اور پلیس روئی مات میں بہت خوش ہوں میں جب ادھر سے گیا تھا تو سیدھا خدا کے گھر گیا تھا اور ادھر رو رو کر میں نے اپنے لئے سکون مانگا تھا اور اس ذات نے مجھے عطا بھی کر دیا جو میں نے مانگا تھا اب میرے دل میں کوئی خلش باقی نہیں ہے دریاب نے منت کے چہرے کو ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر گیا اور اس کی آنکھوں سے نکلتے آسوں کو صاف کیا لیکن میں خوش نہیں ہوں دریاب ہے در میں سکون میں نہیں ہوں تمہیں خود سے دور کر کے مجھے سکون میں ہونا چاہیے تھا خوش ہونا چاہیے تھا لیکن میں مندر سے اتنی ٹوٹ چکی ہوں کہ اب مزید ٹوٹنے کے احمد نہیں ہے مجھ میں منت وہیں اس کے سینے پر سر رکھی زارو کتا رونا شروع ہو چکی تھی جبکہ دریاب ہے در اس کا تو مانو جیسے دل رکھ سا گیا ہو منت منت کیا ہوا ہے کچھ ہوا ہے کیا دریاب نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرا بلکل ویسے ہی اسی دن کی مانت بلکل اس پیاسے کی طرح جو اپنے ہاتھ کے کشکول میں پانی لیے کھڑا ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے دریاب الائیو کو تمہاری ضرورت ہے تو کیا پھر اس میلوں کے پیاسے مصافر کو سہراب کر دیا کیا تھا اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا جب منت نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے اس کی شرٹ کا اپنی مٹھی میں جکڑا تھا بارش کی پہلی بون وہاں منت کے ہاتھ پر گری جو دریاب کی دل کے مقام پر اپنا حق جمع استادہ تھا تم نے کہا تھا کہ الائیو پہلے دن سے تمہاری بیٹی ہے اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے تو آج میں تم سے اپنے لئے تمہارا نام مانگتی ہوں دریاب میں ایک سکون بھری زندگی جینا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو ایک چھوٹی سی ہیلڈی فیملی دینا چاہتی ہوں اسے تمہاری صورت میں باپ دینا چاہتی ہوں کیونکہ بچاندیوں کی دنیا میں ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے جو الائیو کے لئے تم سے بہتر ہو اور شاید میری لئے بھی بارش کے ہلکی ہلکی بون نے ان دونوں کو بھگونے لگی تھی منت نے دریاب کے وجود کو بلکہ ساکت دیکھا تھا وہ دو قدم پیچھے ہٹی اس نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا تھا وہ ایسے کیسے سب کچھ بول سکتی تھی اتنے ماہ بار انسان بدل جاتے ہیں وہ بھی بدل گیا ہوگا اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ انسان ہر دن تھوڑا تھوڑا بدلتا ہے پھر وہ کیسے خود کو اس پر مسلط کر سکتی تھی اس نے ابھی تو کہا تھا کہ اس نے خدا سے سکون مانگا تھا اور اسے سکون عطا کر دیا گیا تھا وہ پرسکون تھا اور وہ وہ اس کی زندگی کو پھر سے بھی سکون کرنے چلی آئی تھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور وہ وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی اور وہاں سے جانے کے لئے بھی مری ہی تھی جب دریاب نے اس کی کلائی کو اپنی گرف میں لی تھی اسے اپنی اور کھیچا دریاب نے اس کے چہرے کو پکڑتے اپنا ماں تھا اس کے ماں تھے سے جوڑا اب دونوں آنکھ ہی موندے ایک دوسرے کی سانسوں کو محسوس کر رہے تھے جب دریاب گویا ہوا جب میں نے خدا کی گھر میں اپنی لئے سکون مانگا تھا اور جب میں نے آپ سے کہا کہ مجھے سکون عطا کر دیا گیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سکون کیسے میرے دل پر اتارا گیا تھا خدا کی گھر کے سامنے جب میں رو رو کر اس سے آپ کو مانگ رہا تھا تو تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے وہ تم تک ہی آئے گا چاہے لاکہ آزمائشوں کے بعد تھی سہی کیونکہ جو تمہارے لئے لکھ دیا گیا ہے وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا اور جو تمہارا نہیں ہے اس کے لئے تم چاہوے لاکہ اینیاں رگڑ لو لیکن وہ تمہیں کسی صورت نہیں ملے گا تب میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اگر آپ میلی تقدیر میں لکھی ہیں تو مجھ تک لوٹ آئیں گی اور اگر نہیں تو پہ نہیں ہے میں فضول میں مسید نہیں ترپوں گا اور دیکھیں نا جب تک انسان سے انسان کو مانگتا رہا تو خالی ہاتھ تھا خدا سے بنا کہیں مانگا تو اس نے ضرورت اور اوقات دونوں سے بڑھ کر دی دیا منہ سر اٹھائے معصومیت سے سامنے کھڑے دریاب کو دیکھنے لگی وہ نہیں بتلا تھا وہ آج بھی ویسا ہی تھا وہ دریاب حیدر تھا جو صدیوں اس کا انسان کر سکتا تھا اس کے آنسوں تھم چکے تھے یا پھر شاید بارش کے پانی میں واضح نہیں تھے اس کے گیلے بال چہرے سے چپکے ہوئے تھے چپکے آس پاس جلدھل کا سا سما تھا دیکھیں نا ایک منت مانگی تھی لیکن دو مل گئیں صد پوچھیں تو پہلے کی بات اور تھی لیکن اب آپ سے زیادہ مجھے علائق کو اپنی باہوں میں لے کر پوری دنیا گھومانے کا گریز ہے اسے مسکراتے ہوئے کہا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا اس کے قدموں میں لاکر ربی گئی ہوں دریاب منت نے مو بسورتے اس کے کندے پر ہاتھ مارا تھا جس پر وہ بارش کی وجہ سے گیلے ہوئے چہرے سمیت تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جتنا میں آپ کو چاہتا ہوں شاید ہی کوئی کسی کو چاہتا ہو جتنا میں آپ کے لئے درپا ہوں شاید ہی کوئی کسی کے لئے درپا ہو بس میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے اس ایک اقرار نے میری زندگی مکمل کر دی ہے آپ نے دریاب حیدر کو مکمل کر دیا ہے دریاب نے مسکراتے ہوئے منت سے کہا جس کے ہوت کپ کپا رہے تھے کیونکہ بارش اب مزید تیز ہو چکی تھی اور وہ دونوں دنیا سے لا پر وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھے دریاب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں کی گرفت میں لیا جس کے ہاتھ تھنڈے پرف ہوئے پڑے تھے جی دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی کیسے لگے آپ کو آج ہی انٹرسٹنگ سی اپیسوڈ یقیناً پسند آئی ہوگی تو ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا جہاں بہت جل ہم اس کے نئی اپیسوڈ لائیں گے ٹل دن ٹھیک کیا اللہ آفیس